پیڑ سے پالنا تو ہم سبھی کو پسند ہوتا ہی ہے ہم انسان جو ہے کئی قسم کے جانوروں کو پالتے ہیں انہیں پالتو بنا کر اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور انہیں پسند بھی کرتے ہیں اور انسان جو ہے سب سے زیادہ کتوں کو پالنا پسند کرتے ہیں کیونکہ کتے جو ہے کافی زیادہ وفادار اور اکل مند ہوتے ہیں جیسے ہم کتوں کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں ویسے کتے بھی جو ہیں انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ گھل مل جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی پرجاتی کے کتے ہیں جن کو پالنا ایک بہت بڑا مصیبت بن سکتا ہے کیونکہ یہ اتنے خطرناک اور آکرامک ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ اپنے مالک پر ہی حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں اور کئی دیسوں میں ان پرجاتی کے کتے کو پالنے پر بین بھی لگایا گیا ہے تو چلیے آج کا ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں سائیبیرین ہوس ڈاک کی یہ پرجاتی سائیبیریا میں پائے جاتی ہے اور یہ دنیا کے سب سے تیز دوڑنے والے کتے ہیں ان کی ہائٹ 55 سنٹی میٹر اور وجن 27 کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ جتنے خطرناک ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اکلمن بھی ہوتے ہیں ان کتوں کی خاص بات یہ ہے یہ کافی زیادہ تھنڈے علاقوں اور لو ٹیمپریچر میں سروائب کر سکتے ہیں اور ان کتوں کو بینہ پیو والی گاڑیوں کو برفیلو علاقوں میں کھینچنے کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے ان پرجاتی کے کتوں کا تعلق بھیڑیوں کی ایک نسل سے ہے اور ان میں بھیڑیوں جیسے گن پائے جاتے ہیں اور گصے میں آنے پر یہ بھیڑیے جیسے خطرناک اور خونخار ہو جاتے ہیں اولفا ہائیبرٹ کتوں کی یہ پرجاتی یوروپ اور جیرمنی کے کچھ کنٹریز میں پائے جاتے ہیں اور ان کی قیمت جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے ویسے عام طور پر دیکھا جائے تو ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے اور ان کی ٹریننگ جو ہے زیادہ مسکل بھی نہیں ہوتی لیکن اگر انہیں گصہ آ جاتا ہے یا پھر یہ اگر اپنے اوپر خطرہ محسوس کرتے ہیں تب یہ زیادہ خطرناک اور آکرامک ہو جاتے ہیں اور تب ان کو کنٹرول کرنا مسکل ہوتا ہے بول میس ٹپ یہ پرجاتی کے کتے انگلیڈ میں پائے جاتے ہیں اور ان کو گارڈ ڈوک کی طرح ٹرین کیا جاتا ہے ان کو لڑاکو کتے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کا مین مقصد لڑائی کرنا ہی ہوتا ہے اجنبیوں کے بیچ جاتے ہی یہ کافی زیادہ آکرامک اور خطرناک ہو جاتے ہیں اور یہ کافی زیادہ طاقت بھر بھی ہوتے ہیں جب یہ کسی پر حملہ کرتے ہیں تب انہیں چھڑا پانا کافی زیادہ مسکل ہوتا ہے کیونکہ یہ گصے میں اپنے مالک کو بھی نہیں پیچانتے اور جو بھی سامنے آتا ہے اس پر یہ حملہ کر دیتے ہیں ان کتوں کو اسٹریلیا اور نیوزیلنڈ میں پالنے پر پوری طریقے سے بین لگایا گیا ہے اور آج تک ان کتوں نے کئی انسانوں کی جان لی ہے گریڈ ڈین کتوں کی پرجاتی میں گریڈ ڈین سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کی ہیٹ 80 سنٹی میٹر اور وجن 82 کلوگرام سے زیادہ تک ہو سکتا ہے اس لیے یہ دنیا کے سب سے بڑے پرجاتی کے کتے ہیں بات کریں ان کے سوہب کی تو یہ کافی آکرامک اور خطرناک ہوتے ہیں اور ان کو ٹرین کرنا کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور ان پرجاتی کے کتوں کو پالنا آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے باکسر باکسر ڈاگ کافی زیادہ سمجھدار اور وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ خونخار اور خطرناک بھی ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں صحیح طریقے سے ٹرین کیا جائے تو انہیں آپ لوگ گارڈ ڈاگ کی طرح بھی پال سکتے ہیں لیکن اگر انہیں پالتو نہ کیا جائے تو یہ کافی زیادہ خطرناک اور خونخار ہوتے ہیں ان کی ہائٹ 65 سنٹی میٹر اور وجن 35 سے 40 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ تر جرمنی میں پائے جاتے ہیں